مردان شاہر احمد اللہ علیہ خود بورڈرز پہ جا کے ملک کے دشمنوں سے ہندوستان سے لڑے تو اس ملک میں مسلم لیٹ کی حکمرانی ہونی چاہیے یا نہیں یہ جواب آپ لوگ نے میں پوری جی ڈی اے کو دعوت دیتا ہوں پوری جی ڈی اے کو دعوت دیتا ہوں جس میں مردہ صاحبان بھی ہیں قابل اعترام ہیں کہ جی ڈی اے ایک الیکشن آلائنس تھا ہے اگر محبت پیر پگاروں سے اور اس کی جماعت سے اور ہمارے منشور سے تو سارے جی ڈی اے والے آ جائیں مسلم لیٹ میں شامل ہو جائیں اور پھر یہ مسلم لیٹ مضبوط ہوگی اور مقابلہ کر سکے گی اگر ہم لوگ سارے بکھرے رہیں گے الگ الگ رخ پہ تو کچھ نہیں ہوگا دوبارہ وہی اسٹیٹس کو چلے گا اور روتے رہیں گے روتے رہیں گے کہ دھانگی ہوگی ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا بڑا جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں میں آپ میں میں آپ لوگ کے سامنے کھڑے ہو کر دل کی بات کر رہا ہوں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہر جماعت میں اور مسلم لیٹ میں جوش و جذبہ ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگ اگر ثابت کریں گے جوش و جذبہ تو مجھے بھی اپنے والد اور دادا اور پرداداؤں بھی طرح موچھیں اوپر کرنے کا موقع ملے گا اور میں بھی موچھ کو کھا دے سکھ گا انشاءاللہ میں ابھی پیرسات کے حکم پہ سندھ کے دورے پہ نکلاوں اور سید میں ریورس گیر نہیں ہوتا وہ آگے ہی آگے چلتا ہے سندھ کا دورہ پورا کر کے رہیم یار خان ڈیرہ مراج جمالی پورا کر کے پھر ہم تمہارا آپ کے پاس آئیں گے تب تک آپ کی تنظیم ایسی مضبوط بن جانی چاہیے کہ جماعت کے علاوہ دوسرے دوست بھی آپ لوگوں کو سلوٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی رب العالمین اور رحمت العالمین ہمارے ساتھ ہیں ہمارا کلمہ ہمارا رب ہمارا رسول اور ہمارا مرشد ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہمیں وطاہ و فقیر کا میں نے بڑا نام سونا ہے کہتے ہیں وطاہ و فقیر ایک دن درخت پہ چڑ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا کھانے پینے کا تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نفائے گا اور مجھے درخت پہ بیٹھے بیٹھے کھانا مل جائے گا ایک عورت گزر رہی تھی وہ درخت کے نیچے بیٹھی اس نے اپنی کپڑے کی گھٹڑی کھولی اس میں سے روٹی نکڑل کے کھانے لگی وطاہ و فقیر سے بھوک برداشت نہیں ہوئی اوپر سے بیٹھے بیٹھے وطاہ و فقیر نے خنگڑی چھروک لیو تو مائی نے اوپر دیکھا اور کہنے لگی ارے فقیر وطاہ مانی کھائی نے تو وطاہ و کہنے لگا اللہ سائن بھی نیندوا پر خنگڑ ساں تو ہم لوگ جو الزام لگائیں گے وہ الزام بالکل سچے ہیں کہ دوسری پارٹیاں دھانگلی کر کے پیسوں کے گھور پہ ہر طرح سے آگے نکلتی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے خنگڑ ضروریہ ہمیں بھی اپنی میند جاری رکھنی پڑے گی ہمیں بھی ووٹر رسٹوں پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں بھی اپنے ایجنٹس کو ٹریننگ دینی پڑے گی ہمیں بھی لیڈیز ونگ بنانی پڑے گی ہمیں اپنے دفتر قائم کرنے پڑے گے ہمیں جا کر ایک مہم چلا کر اپنے پیر کا پیرام گھر گھر پہنچانا پڑے گا پھر جب ہم میند کریں گے جیسے فصل میں میند کرتے ہیں بھڑ کرتے ہیں سپری کرتے ہیں یوریا دیتے ہیں پانی ٹائم پہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے اسی طریقے سے انسانوں پہ میند کرنی پڑے گی آپ کو اور ہمیں مل کر تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھل گے آپ تک کی بڑی مہربانی